حمد ٹرسٹ پاکستان کی جانب سے چودری آمر صدیق اس دارت میں محمدی میڈیکل ٹرسٹ میں سلانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا میاں محمد سعید دیرے والے تقریب کے مہمانے خصوصی تھے محمدی میڈیکل ٹرسٹ کے چیئرمن محمد شفیق جنجوہ نے سلانہ جائزہ رپورٹ برائے دوہزار اکیس پیش کی محمد شفیق جنجوہ نے بتایا کہ یہاں سلانہ تقریباً تین لاکھ سے زائد مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے تقریب کے دوران صدر مصری شاہ لوہا مارکیٹ چودری آمر صدیق میاں محمد سعید نے محمدی میڈیکل ٹرسٹ کے نئے بلاک میں جدید اپریشن تھیٹر کا افتتاہ بھی کیا افتتاہ کے بعد مہمانہ نے گرامی کو نئے بلاک کا دورہ بھی کروایا گیا بانی محمدی میڈیکل ٹرسٹ محمد شفیق جنجوہ کے صاحب زادے محمد ندیم جنجوہ جدید اپریشن تھیٹر کی افتتاہی تقریب کے موقع پر آنے والے مہمانوں چودری آمر صدیق میاں محمد سعید ڈیرے والے مہر محمد یونس حافظ عبدالباسد چودری چودری زلفکار علی آکاش باؤ فیاض انور باؤ سجاد انور اور دیگر کو ہستطال میں نصب جدید مشنری اور وارڈز کے بارے میں بریف کر رہے ہیں صدر مصری شاہ لوہا مارکیٹ چودری آمر صدیق باؤ حاجی محمد انور میاں محمد سعید میاں سجاد انور اور ندیم جنجوہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا بدل کوئی نہیں ہے نہ اس کے بدل میں دنیا میں کچھ آپ کو مل سکتا ہے یا اللہ ہی دے سکتا ہے اس کاجت کو آپ کو تو یہ میں دیکھ کے بہت خوش ہم ہوں کہ اتنا بڑا اتنا خوصود عدد وطال میں نے آنکھوں مالا پہلے نہیں دیکھا ہم بھی بنایا ہے اور آپ ہمارے دیکھیں وہ گرکیٹس ارپیٹل ماشاء اللہ وہ بھی پرائیویٹ ارپیٹل در کام نہیں ہے ہر چیز ہر وہاں ہے اب ہم کینس کے بھی طرف جا رہے ہیں زمینے تک کچھتا ہو جائے گا ابھی تیس بیٹل کا ہم نے بنایا ہے ڈیلیسز کا اس کے بعد جنرل میڈیکل ساری ہو رہی ہے آرپیٹل بھی ہو رہی ہے سارا لوگ آتے ہیں انشاءاللہ تو یہ دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں لیٹس مشینی رہی ہے اور خروع سے دل سے کام ہو رہا ہے اور بڑے اتمنان سے لوگ گیٹھے ہوئے ہیں اپنا اپنا علاج کروا رہے ہیں یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہے ورنہ عام جو دیکھا ہے گورنمنٹ کے سکتر میں افراد افری ہوتی ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور جب تک کہ واقف نہ ہو اس کا وہاں تر انٹرٹین ہی نہیں کرتے یہاں وہ چیز نہیں ہے یہاں دیکھا ہے کہ بڑے اتمنان سے لوگ اپنا علاج پر جا رہے ہیں ان کا دیکھ رہے ہیں میں آدھا گھنٹے سے یہی سوچ رہا تھا کہ کتنا پرسکون طریقے سے لوگوں کا علاج ہو رہا ہے اور کتنا پرسکون طریقے سے لوگ بیٹھے ہیں اتمنان سے بیٹھے ہیں کوئی گوراد نہیں ہے کہ میری باری آئے گی یا نہیں آئے گی میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں آپ جیسی ہستیوں کے درمیان بیٹھ سکوں یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے آپ لوگ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو بڑی دلی خوشی ہوئی آج ان کا سارا سسٹم دیکھ کے اور دعا نکلی اس ہوسپیٹل کے بانیوں کے لیے کچھ مجھے اندازہ تو تھوڑا چودری فیاض انور صاحب کی ڈیلنگ سے پہلے بھی تھا کہ یہ بہت اچھے محباب کی اولاد ہیں کیوں کہ جس وقت الحدید فری میڈیکل سینٹر کی تعمیر ہو رہی تھی تو انہوں نے چھے ماہ اپنے ہوسپیٹل کو فری جگہ دی تھی اور وہاں پہ چلے کا بھی فری علاج کیا جاتا ہے اور کسی نے ایک نسخہ بتایا تھا میرے تائی جی کو چودری شفیق صاحب کو تو وہ نسخہ ہم تک بھی پہنچا ہو گیا تو اس ہم میڈیسن ہم بنواتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہوسپیٹل سے بھی جو لا علاج مریض ہو جاتا ہے وہ آتے ہیں اور شفاہ تو میرے اللہ نے دینی ہے وہ مرم لگتی جاتی ہے تو وہ جیسے وہ جس کا جل جاتا ہے جو وہ اس کو سکون ہو جاتا ہے اور چند ہی پٹیوں میں اس کا نہ اللہ شفاہ دیتے ہیں بلکہ اس کا نشان تک وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہم نے آنکھوں کا بھی ادھر شروع کیا تھا لیکن محمدی ہوسپیٹل کی وجہ سے وہ ہم کامیاب نا اس میں ہو سکے کہ لوگ زیادہ یہاں پہ آتے تھے تو پھر ہم نے وہ شعبہ بند کر دیا تھا جو حقیقت ہے وہ بتانی چاہیے نا وہ ہم نے وہ شعبہ بند کر کے اس کی جگہ اور کئی شعبے جو ہے وہ نئے الٹرا ساؤنڈ ای سی جی فری یہ اس طرح کے کافی کر دیئے اب جو ریسنٹلی تقریباً سال ڈیر سال پہلے وہاں پہ الہدید فری ڈیلیسز سینٹر کا قیام عمل میں آیا ہے اور مختلف دوستوں نے ایک ایک مشین ڈونیٹ کی ہے اور اس کا تقریباً پندرہ بیس پچیس سلا خرپیا مہینے کا ہمارا میڈیکل سینٹر کا خرچہ ہوتا ہے اور اس میں دس نو گیارہ ڈیلیسز جو ہے وہ فری آف کاسٹ ڈیلی کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں اور اس میں ہمارا تقریباً پانچ ہزار کے قریب ایک ڈیلیسز کے اوپر خرچہ ہوتا ہے احمدیا ایترس کا سفر بہت طبیل نہیں ہے سیمٹی نائن میں ہم نے یہ سفر کا آغاز کیا اور بہت ہی مختصر سے ساہان اور انسٹرومنٹس کے ساتھ میں نے تُوش خیر و سفر محمدی بیڈیل ڈیلیسز کے ساتھ لیکن جو ندیم صاحب جس تفلیل کے بارے میں بتاتے ہیں یا ڈاکرر اوان جو ہمارے سیلیل بہت کنسرٹنٹ ہیں یہاں کے تو ایک کمرے سے اگر دکان سے آغاز دیکھیں تو دکان میں ایک افتہلوسکوپ یا ٹارچ سے مریض دیکھ شروع کرنا اور پھر فیمڈی نائن سیلیل کے دوتھاور لیول تک 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 اس میں اس انسٹرومنٹس سے اس طرح کے آلات اور تدیر مشینوں پر یہاں پر ہونا کہ ہم میرے لیے حیران ہونا ہے اس میں بالخصوص جو اچھتیس صاحب کی جو اپنی نیت ہے اس کا بہت عمل درکت ہے تو میسے بھی عمال کردار بہت بڑا بیلو تھا اس کی وجہ سے ادھا نے دن زمین اور رات زمین ترقی تھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو اس وقت آسپریل کا کسی بھی انٹرنیشنل آئے آسپریل سے کم نہیں ہے اس وقت ہم روزانہ سینکھنوں کے اعتبار سے آنکھوں کے امراض میں جو مریض ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کو دیکھنے کے کیا جاتا ہے ان کے سفر موٹی کالے موٹی کاؤپری ریٹنا جو بہت بڑی سب سپیشلٹی ہے اور اس کی انتہائی مہنگی اور اس کا علاج انتہائی مہنگا ہے تقریب میں ٹرسٹ کے لیے خدمات انجام دینے والے اور تعاون کرنے والے افراد صدر مصری شاہ لوحا مارکیٹ چودری آمر صدیق میاں محمد سعید دیرے والے چیف ایگزیکٹیف رابیہ سبتال میر محمد یونس باؤ فیاض انور مصری شاہ لوحا مارکیٹ کے سینئر نائف سیدر حافظ عبدال باسد چودری انقلابی شاہر زلف کار علی اکاش سابقہ ایم میاں محمد شوکت محمد جو وارڈ ہے اس کا افتتاہ کیا گیا اور یہ تقریباً گزشتہ پہنچالی سال سے عوام کی محمد ٹرسٹ ہوسپیٹل جو خدمت کر رہے ہیں اور اس کے جو بانی تھے چودری انور صاحب جو لوحا مارکیٹ مصری شاہ کے بھی بانی تھے وہ اور شفیق جنجوہ صاحب نے اس کی بنیاد تقریباً کرتا ہوں اور ہمارے لوحا مارکیٹ مصری شاہ کے نائب شدر حافظ عبدالباسد صاحب جو ہیں انہوں نے یہاں پانچ لاکھ رپی ڈونیشن کا بھی الان کیا ان کا بھی شکریہ دار کرتا شکریہ جی الحمد اللہ جب سب لوگ ممدی میڈیکل کے پریشن وارڈ کے موجود ہیں تو یہ وہ واحد ادارہ ہے پاکستان کا جس کا ذکر کہ کوئیو یونیورسٹی جپان کے سیلیبس میں پڑھا جا رہا ہے پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہے جو ویلفیر میں اس لیول کا علاج کر رہے جو پرائیویٹ سطح پر بھی شاید نہ ہوتا ہو شکریہ مہمانہ کا بہت شکریہ ہم یہ صحیح صاحب ڈیرے والے چودی عامر صدیق صاحب میر یونیور صاحب حافظ باسر صاحب ان لوگ شکریہ یہاں تشریف لے کے محمدی آئی اسپیٹل ایک چھوٹی دکان سے سفر کا آغاز تھا الحمدل اللہ لاکھوں مریض مستفید ہو رہے ہیں روزانہ تقریباً ایک آٹھ سو سے ایک ہزار تک مریض روزانہ یہاں آتے ہیں آنکھوں کے مکمل ٹریٹمنٹ یہاں مجود ہے سرجری سے لے کے اور چیک اپ تک سارے ہمارے جو انتظام آتے ہیں برپور اور مکمل شکریہ آپ سب محمدی میڈکل ٹرسٹ کے نیک بلوک افتاد سسلے میں ہم سب عبیتور محمان یہاں حاضر ہوئے تھے تو یہاں بتایا گیا کہ انیس سو اناسی میں اس کا آغاز کیا گیا تو میں محمانوں میں سے وہ شاید واحد ہوں کہ جو اس کا آئی ویٹنیس ہوں کہ میں نے خود دیکھا کہ یہاں ایک چھوٹی سی دکان سے دکان شاپ پہ کلینک اس سے اس کا آغاز کیا گیا تو اصل میں تو نیت جو ہے اس کو اللہ تعالی برہاوہ دیتے ہیں جو نیت جتنی اچھی ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ برہاوہ تو آج بتیس سال کے بعد دل خوش ہوتا ہے دیکھ شمالی لہور میں شاہد بات نہیں شمالی لہور میں بلکہ ایک ایسا اسبتال مجود ہے کہ جو لوگوں کو جدید مشین جیوں کے ساتھ ان کو یہ آئیس کی اتنے سہولیات دے رہا ہے ہمیں اس پر فخر ہوتا ہے اور یہ یہاں سے لوگ بڑی شہروں سے باہر سے دور دور سے یہاں سے علاج کرانے کے لیے آتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت فخر کا مقام کیمروین خورم عیاض اور آرم بٹی کے ساتھ دانا محمد دلشاد ایم ڈی نیوز لاہو